بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین کی نام آج ایک ایسا وظیفہ لکھایا ہوں کہ اگر کوئی آدمی دن میں صرف تین مرد پر اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے حاکم کی روایت ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آ کر کہنے لگا وَحْ ذُنُوبَا حَئِ مِرَ گُنَا دو یا تین مرد پر اس نے یہی الفاظ کہہ کہ حَئِ مِرَ گُنَا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ الفاظ کہہ یعنی اپنے گناہوں کی پر افسوس کرنے کی وجہائے تو یہ کہہ اللہم مغفیرتکا اوسع من ذنوبی ورحمتکا ارجع بندی من عملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا یہ الفاظ کہو دو تو اس آدمی نے یہ الفاظ کہے اللہم مغفیرتکا اوسع من ذنوبی ورحمتکا ارجع بندی من عملی جب تین دفع یہ الفاظ کہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد غفر اللہ لکھ اللہ پاک نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے اور یہ الفاظ اگر کوئی آدمی تین دفعہ رضا نہ پڑھ لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اس پر گواہی وجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے وہ الفاظ کیا ہے پھر ایک دفعہ سن لیں اللہم مغفیرتکا اوسع من ذنوبی ورحمتکا ارجع اندی من عملی ان کا ترتمہ کیا ہے کہ اے اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے عمل کی بجائے تیری رحمت پر بروسہ زیادہ ہے یعنی میں اپنے عملوں کے اوپر بروسہ نہیں کرتا تیری رحمت پر مجھے بروسہ ہے جس وقت کوئی گناہگار آدمی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آجزی لے کر پیش کرتا ہے آجزی پیش کرتا ہے آجزی سے روتا ہے بلگراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کناہ کو معاف فرما دیتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا یا اللہ جب کوئی نیک اکار آدمی تجھے پکارتا ہے تو تو کیسے جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی میرا نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں جب کوئی میرا نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبائی میری بارگاہ میں آکا جس وقت مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو لبائی کہتا ہوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جب کوئی زاہد آدمی تجھے پکارتا ہے تو کیسے جواب دیتا ہے زاہد کہتے ہیں جو اپنی خواہشات چھوڑ کر اپنی ساری خواہشات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور ساری زندگی اپنے نیک عامال میں گزار دیں جب کوئی زاہد آدمی یا اللہ تجھے پکارتا ہے تو کیسے جواب دیتا ہے فرمایا میں اس کو کہتا ہوں لببئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ تجھے پکارے تو پھر کیسے جواب دیتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو تین دفعہ کہتا ہوں لبائی 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 یعنی کوئی بنگار آدمی جس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آجزی کے ساتھ ندامت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور روتا ہے اس کو پر یا اللہ میں بنگار ہوں تو مجھے بخش دے اللہ تعالیٰ اس کو تین دفعہ لبائی کہتے ہیں پھر اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ نیکوکار زاہد روزہ دار ان لوگوں کو اپنے عمل پر توقع ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ ہم نیک عمل بھی ساتھ لے کے آئے ہیں لیکن جو بنگار آدمی ہوتا ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہی امید لے کے آتا ہے اس کو پتا ہے کہ میرے پاس تو نہ نیک عمل ہے نہ روزہ ہے نہ میرے پاس زہد ہے نہ تقویٰ ہے میں تو سارے سارے گناہ لے کر آیا ہوں صرف اللہ تعالیٰ ہی میرے گناہوں کو بخشیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت پر پوری توقع کر کے آتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو تین دفعہ فرماتے ہیں لبائی 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 تین دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت اور آجزی اور ان کے سارے کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے بخش دے جیسے میں نے پہلے وہ حدیث بیان کی تین دفعہ یہ الفاظ پڑھ لے اللہ اس کے سارے گناہ حکم معاف فرما دیں گے تو ان الفاظ کو یاد کر لے آدمی رزانہ تین دفعہ پڑھ لیں کتنا وقت لگتا ہے تھوڑا سا وقت زیادہ دو منٹ لگ جائیں گے تو اس کا احتمام کر لیں اور کنفرم سو فیصد اس کے گناہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گوائی موجود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ان پر عامل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرما دیں گے توفیق